موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ ایک چھوٹی سے بچی کا انتقال ہو گیا تو اس کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ کے لیے چار پائی پر اس کو رکھنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بچہ یا بچی انتہائی کم عمری میں وفات پا جائے تو بچے کو صرف ایک اور بچی کو دو کپڑوں میں کفن دینے کی بھی گنجائش ہے لیکن مسنون کفن دینا زیادہ بہتر ہے اور مسنون کفن مرد اور لڑکے کے لیے تین کپڑے ہیں ایک قمیز دوسرا ازار اور تیسرا چادر جبکہ عورت اور لڑکی کے لیے مسنون کفن میں پانچ کپڑے آتے ہیں تین تو یہی ہے یعنی قمیز ازار اور چادر اور دو اور کپڑے ہیں ان کے علاوہ ایک سینہ بند دوسرا اوڑنی تو بچہ یا بچی کا انتقال ہو جائے کم عمری میں تو بچے کو ایک کپڑے میں اور بچی کو دو کپڑے میں کفن دینے کی گنجائش ہے لیکن مسنون کفن دینا بہتر ہے اور بچے یا بچی کی میت کو چارپائی پر رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن میت کو جب غسل اور کفن دے دیا جائے تو اس کے بعد تخت پر یا چارپائی پر رکھنا مسنون ہے اور اس میں میت کا اکرام بھی ہے نیز تخت کا یا چارپائی کا معامل سے زیادہ ہونچا ہونا ضروری نہیں ہے زمین سے تھوڑا سا بلند ہونا بھی کافی ہے اور یہی حکم بالغ میت اور نابالغ میت کا دونوں کے لیے یقصہ ہے تختہ کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ